اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین تراویح کی نماز میں اگر امام صاحب دو رکات پر بیٹھنے کے وجہے تیسری رقعات کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ایسی صورت میں نماز کا حکم کیا ہے دیکھئے اس سلسلے میں اس کی مختلف چار یا پانچ شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں اور ہر صورت کا ہر شکل کا الگ الگ حکم ہے چنانچہ ترتیب بار آپ حضرات کے سامنے مختلف شکلیں اور صورتیں بیان کی جائیں گے اور ساتھ میں اس کا حکم بھی بیان کیا جائے گا اس کی پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ امام صاحب دو رقعات کے بعد قیدہ کرنا بھول گئے قیدے میں نہیں بیٹھے بلکہ تیسری رقعات کے لیے کھڑے ہو گئے تو مسئلہ یہ ہے کہ تیسری رقعات کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے اگر یاد آ گیا تو فوراں لوڑ جائے اتحیات میں بیٹھ جائے اتحیات پڑھ لے سجدہ سو کر لے سلام پھر لے نماز مکمل ہو گئی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے اور جو تلاوت کی گئی ہے اس کو بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری صورت اور دوسری شکل یہ ہے کہ دو رقعات کے بعد قیدہ نہیں کیا تیسری رقعات کے لیے کھڑے ہو گیا ہے اور تیسری رقعات کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے یاد بھی نہیں آیا تیسری رقعات کا سجدہ ہو گیا اب اس کے بعد یاد آ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ چوتھی رقعات بھی پورا کر لے اور چوتھی رقعات کے بعد قیدے میں سجدہ سو بھی کر لے اس کے بعد سلام پھیر لے تو ایسی صورت میں آخری جو دو رقعاتیں ہوں گی وہ دو رقعاتیں تراوی کی ہوں گی اور اس میں جو قرآن مجید پڑھا جائے گا وہ تراوی میں شمار ہوگا البتہ جو پہلی دو رقعاتیں ہیں وہ دو رقعاتیں تراوی میں شمار نہیں ہوں گی بلکہ صرف نفل شمار ہوں گی اور اس میں جو تلاوت کی گئی ہے اس کو دوسری رقعاتوں میں دہرانا پڑے گا لوٹانا پڑے گا اس کی تیسری شکل اور صورت یہ بنتی ہے کہ دوسری رقعات کے بعد امام صاحب نے قائدہ کیا تہیات نے بیٹھے لیکن بھول کر تیسری رقعات کے لیے کھڑے ہو گئے اور یاد بھی نہیں آیا واپس لوٹنے کا اگر واپس لوٹنے کا یاد آ جاتا تو واپس لوٹ جاتے سجدہ سو کرتے دو رقعات مکمل ہو جاتی یاد بھی نہیں آیا اب تیسری رقعات کا سجدہ بھی کر لیے اس کے بعد یاد آیا یا یاد نہیں آیا چار رقعات مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیر دیا تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں آپ پہلی دو شکلیں اور دو صورتیں وہ تھی جن میں امام صاحب دو رقعات کے بعد قائدے میں بیٹھے بغیر بھول کر جو اٹھ رہے تھے کھڑے ہو رہے تھے اب تیسری شکل یہ ہے کہ امام صاحب قائدے میں بیٹھنے کے بعد تیسری رقعات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور تیسری اور چوتھی رقعات کے بعد اتحیات میں وہ سلام پھیر رہے ہیں تو گویا کہ یہ چار رقعاتیں ہو چکی ہیں اور چاروں رقعاتوں کے وارے میں جو ملا کر پڑی گئی ہیں فقہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ ترابی میں شمار ہوں گی اور چاروں رقعاتوں میں جو تلاوت کی گئی ہے وہ قرآن مجید میں شامل ہوں گی جو ہے اس کو لوٹانے کی اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ساری رقعاتیں ترابی میں شمار ہوں گی اور ساری تلاوت بھی ترابی میں شمار ہوں گی محترم ناظرین چہتی شکل یہ ہے کہ دو رقعات کے بعد امام صاحب قائدے میں نہیں بیٹھے اور تیسری رقعات کے لئے کھڑے ہو گئے یاد بھی نہیں آیا اور تیسری رقعات کا سجدہ بھی کر لیے پھر بھی یاد نہیں آیا تیسری رقعات کے بعد اتحیات میں بیٹھ گئے اتحیات پڑھ لیے اس کے بعد مکمل درود شریف دعا معصورہ پڑھنے کے بعد جو ہے سلام بھی پھیر دیئے پھر اس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس طرح انہوں نے تین رقعات نماز ادا کی تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے یہ تینوں رقعاتیں فاسد اور باطل ہو گئیں تو اب تینوں رقعاتوں میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو بعد میں لوٹانا پڑے گا یا آدھا کرنا پڑے گا اور یہ تینوں رقعاتیں باطل ہو گئیں ترابی میں شمار نہیں ہوں گی یہ دو رقعات ترابی بھی لوٹانا پڑے گا پانچویں صورت اور شکل یہ بنتی ہے کہ اگر دو رقعات کے بعد امام صاحب قائدے میں نہیں بیٹھے پھر تیسری رقعات کے بعد اتحیات میں بیٹھے اس کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے اس کو تھوڑا اور غور سے سن لیجئے تھوڑا سا یہاں پر بولنے میں تھوڑا سا آگے بیچھے ہو گیا پانچویں شکل کہ دو رقعات کے بعد امام صاحب قائدے میں میں نے ابھی کہاں نئی بیٹھے تھے نئی بیٹھے تھے نہیں ہیں قائدے میں بیٹھے تھے لیکن اس کے بعد تیسری رقعات کے لیے گھڑے ہو گیا اور تیسری رقعات کے بعد انہوں نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرا ہے تو ایسے صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی دو رقعات لوٹانا پڑے گا ترابی کی نماز دو رقعات لوٹانا پڑے گا البتہ پہلی جو دو رقعات میں قرآن مجید پڑھا گیا ہے اس کا اعادہ ضروری نہیں اس کو لوٹانا ضروری نہیں ہے تیسری رقعات میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو لوٹانا ضروری ہوگا یہ پانچویں شکل تھی چھٹی اور آخری شکل اور صورت یہ ہے کہ امام صاحب تیسری رقعات کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے قریب قریب تھے تو ایسے صورت میں اگر ان کو یاد آ گیا تو واپس آ کر سجدہ سو کرنا واجب ہے اگر سمجھ لیجئے کہ وہ تیسری رقعات کے لیے کھڑے ہو گئے واپس لوٹے لیکن سجدہ سو نہیں کیا ایسے ہی سلام پھیر دیئے تو پھر نماز نہیں ہوگی نماز کو دہرانا پڑے گا اب وہ تیسری رقعات کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اتنے میں ان کو یاد آ گیا تو واپس آ کر کے سجدہ سو کرنا واجب اور ضروری ہے تب نماز مکمل ہوگی تو یہ نماز ترابی میں دو رقعات کے بعد امام صاحب اگر تیسری رقعات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یا تیسری رقعات مکمل کر رہے ہیں تو اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں اس کے یہ مسائل ہیں اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی اشکال ہے یا کوئی بات ہے تو اس میں آپ کمنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا واللہ آلم بھی سواب موسیقی 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 موسیقی